بسم اللہ الرحمن الرحیم لو جہاد بین مذاہب شادی اور اسلام کا نظام شادی آج کل ایک اسطلاح لوگوں نے گڑھ لی ہے جسے لو جہاد کہتے ہیں جس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم سے اپنے فریب میں لاکے اس سے شادی کر لے تو یہ لو جہاد ہے جبکہ نہ اسلام اسے لو جہاد قرار دیتا ہے نہ لغت قرار دیتی ہے بلکہ یہ ایک نفرت پھیلانے کا ایک عنوان ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک سادش ہے یہ لو جہاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے لو جہاد کے نام پہ کسی قانون کا بننا خود قابل اعتراض ہوگا جہاں تک مسئلہ ہندوستان کے قانون کا ہے ہندوستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی بالغ لڑکا اور بالغ لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شادی رچ سکتے ہیں اور وہ رہ سکتے ہیں یہ تو اس لیہاں ہندوستانی قانون اور دستور کا تقادہ ہے جہاں تک مسئلہ مذہب کا ہے تو ہندوستان میں پائے جانے والے مختلف مذاہب کے شادی کے نظام الگ الگ ہیں اسلام کا مستقل امتیادی نظام ہے شادی کے سسلے میں جو لڑکے اور لڑکی کے ایجاب و قبول یعنی مرضی سے ہوتا ہے لڑکا کہے میں نے نکاح کیا لڑکی کہے میں نے قبول کیا دو گواہوں کے سامنے اگر ایسا کیا گیا تو اس کا نام نکاح ہے جہاں تک مسئلہ بین مذاہب شادی کا اسلام کے نظام میں ہے تو اسلام صرف اور صرف مسلم لڑکے کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ مسلم لڑکی سے نکاح کرے اسی طرح مسلم لڑکی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مسلم لڑکے سے نکاح کرے کوئی مسلم لڑکی کوئی مسلمان لڑکی اپنی مرضی سے کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتی شادی نہیں کر سکتی یہ اسلام کا نظام ہے ہندوستانی دستور کے مطابق اگر وہ آپس میں رہتے ہیں تو یہ اسلام کے خلاف نظام ہوگا ہندوستان کے دستور سے اجازت دیتا ہوگا تو وہ سمجھیں لیکن اسلام میں بین مذاہب شادی کہ ایک مسلم لڑکی غیر مسلم سے نکاح کرے جائز نہیں ہے اسی طرح ایک مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے جو شرک میں کفر میں مبتلا ہو اس سے نکاح نہیں کر سکتا وہ نکاح نہیں ہوگا وہ شادی نہیں ہوگی بعض مخصوص حالات میں اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مسلمان لڑکا کسی یہودی لڑکی یا کسی عیسائی لڑکی سے شرائط کے ساتھ نکاح کرے شادی کرے تو یہ شادی ہو جائے گی لیکن علماء نے آج کے حالات میں اس پہ بھی فتوہ یہی دے رکھا ہے کہ عام حالات میں یہ درست نہیں ہے بہرحال کوئی مسلمان لڑکا کسی مسلمان غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرتا ہے شادی کرتا ہے تو یہ نکاح شرعی طور پر اسلام کے نزدے کے یہ دونوں میاں بیوی نہیں کھلائیں گے اس لئے ایسے ماحول میں لو جہاد کی ایسی تعریف کرنا کہ مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے عشق لڑائے یا پیار کرے اور اپنے دام میں لائے اس سے نکاح کرے اس کا نام لو جہاد رکھنا ایک سادش ہے منصوبہ بندی ہے یہ غلط ہے سماج سے ایسے نظریات کا خاتمہ ضروری ہے یہ بھی تیہ ہے کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو نہ لڑکی کو نہ لڑکے کو نہ بڑے کو نہ چھوٹے کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام قبول کرے ہندوستان کے دستور کے مطابق ایک مسلمان عالم ایک مسلمان کسی بھی ہندوستانی شہری کو اسلام کی دعوت دے سکتا ہے اسلام کی تعلیمات اس کے سامنے رکھ سکتا ہے اپنے مذہب کا پرچار کر سکتا ہے لیکن اس سے یہ نہیں کہہ سکتا جبر نہیں کر سکتا زور زبدستی نہیں کر سکتا لالش نہیں دلا سکتا اسے مالی لالش یا اور کوئی لالش دلا کر کے تم ضرور اسلام قبول کرو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اس واسطے ہندوستان کے موجودہ ماحول میں محبت امن اچھائی اور دوسروں کے ساتھ رواداری ایک دوسروں کے درد و غم کو سمجھنے کے ماحول کو رواج دینا ضروری ہے نفرت کے ماحول کو مٹانا محبت کو عام کرنا اور اسلام پہ مسلمانوں کو خود عمل کرنا اور اس اسلام کے نظام کی پوری رواداری حکمت اور اخلاقی کردار اور بلندی کے ساتھ پورے ہندوستان کیا پوری دنیا میں اپنے مسلک کو عام کرنے کی کوشش کرنا نہ یہ کہ صرف انسانی حق ہے بلکہ ہندوستان کا دستور عالمی دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے اور ہم سے مطالبہ ہے کہ ایک اچھے شہری بن کر لو جہاد بہن ممزاہ شادی یا نفرت کے کسی کام سے اس ملک کو روکنے اور اس ملک کو بچانے کی کوشش کریں پیام امن کو عام کرتے رہیں